حکیم لکمان کے حیران کر دینے والے کریلو نسخے گھر میں پیاز اگے ہوں تو بچھو نہیں آتے گھر میں بندی کی سبزی لگی ہو تو ٹڈڈی دل نہیں آتی گھر میں لیمو کا پودا لگا ہو تو مچھر نہیں آتے گھر میں پودینہ اور دھنیاں لگا ہوا ہو تو چپکلیاں نہیں آتی گھر میں جاڑو کھڑا کر کے رکھو تو کوئے نہیں آتے گھر میں سانف کا پودا ہو تو سانپ نہیں آتے گھر میں کھرگوش پالو تو کیڑے مکوڑے نہیں آتے گھر میں اگر گلہری ہو تو لال بیگ باہر چلی جاتی ہے گھر میں شیطوت کا درخت ہو تو سیوی نہیں لگتی گھر میں کیکر کا درخت ہو تو الرجی کی بیماری نہیں لگتی گھر میں نیم کا درخت ہو تو نیم کے درخت کے سائے تلے بیٹھنے سے سو بیماریاں دور ہو جاتی ہیں جس گھر میں سفیدے کا درخت ہو تو گھر میں کسی کو پچاس سال تک زکام نہیں ہوتا جس گھر میں بتک ہو وہاں زمین پر رینگنے والے زہریلے کیڑے نہیں پائے جاتے گھر میں سیاہ رنگ کے کپڑے لٹکانے سے گھر میں خون خار پرندے نہیں آتے جس گھر کے افراد گنے کا رس روزانہ پیتے ہیں اس گھر میں مہدے کا کوئی مریض نہیں پایا جاتا جس گھر میں منقہ سیاہ اور مصری کھائی جائے وہاں کسی بھی بندے کے خون میں کبھی کمی نہیں ہوتی جس گھر میں آلو بخارہ اور انجیر زیادہ کھائی جائے وہاں کسی فرد کے جسم میں کمزوری نہیں ہوتی موسیقی